ٹیم میں تو آگئے اب کیا کھیل پاؤگے پلائنگ 11 میں آخر کیسے آؤگے کئیل راہل اور رواندر جڈے جا تو کئیل راہل اور رواندر جڈے جا دو ایسے ہی خلاری ہیں جنہوں نے بھارت اور انگلینڈ کے بھی جاری پانچ میچوں کی ٹیس سیریز کے پہلے ہی مقابلے میں شاندار ارد شتک جڑا تھا اس دوران یہ دونوں ہی اپنے شتک سے بس کچھ رنچوک گئے رواندر جڈے جا نے تو غزب کی گین بازی بھی کری تھی کئی وکیٹس چٹکائے تھے لیکن ارد شتک جڑنے اور شاندار پردرشن کرنے کے بعد رواندر جڈے جا اور کئیل راہل دونوں ہی پہلے میچ کے بعد چوٹل ہو گئے تھے چوٹ کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے انہیں دوسرے ٹیس سے باہر کر دیا گیا اور اب ایک بار پھر سے باقی بچے تین ٹیس میچ کی سکوارڈ میں رواندر جڈے جا اور کئیل راہل کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے لیکن پندرہ فروری سے شروع ہو رہے تیسرے ٹیس میں رواندر جڈے جا اور کئیل راہل کھیلیں گے یا پھر نہیں اس پر ابھی بھی ڈاؤٹ ہے ابھی بھی سوالیا نشان بنا ہوا ہے رواندر جڈے جا اور کئیل راہل نے ہیدراباد میں ہوئے پہلے ٹیس میں بہترین پردرشن کیا تھا رویند جڈے جا اور کیل راہل نے پہلی پاری میں اردشا تک لگایا تھا لیکن میچ کے بعد رویند جڈے جا اور کیل راہل دونوں ہی چوٹل ہو گئے تھے اس کی وجہ سے وہ وشاکہ پٹنا میں ہوئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں نہیں کھیل پائے تھے جس کے بعد ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ دونوں انگلینگ کے خلاف پوری ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو سکتے ہیں لیکن ان دونوں کی آخری تین ٹیسٹ کے لیے ٹیم میں واپسی ہوئی ہے ان دونوں سٹار کھلاریوں کی واپسی سے بھارتی فینز بھی کافی خوش ہیں خوشی کے ساتھ ہی ساتھ مدکرم بلے بازی میں یہ دونوں ٹیم کو مضبوطی دیں گے آپ کو بتا دے رویند جڈے جا اور کیل راہل کو بھارتی سکوٹ میں شامل تو کیا گیا ہے لیکن بی سی سی آئی نے سکوٹ کے اعلان میں یہ صاف کہہ دیا ہے کہ رویند جڈے جا اور کیل راہل تب ہی بھارتی ٹیم میں واپسی کر پائیں گے جب میڈیکل ٹیم انہیں فٹ کرار دے گی ایسے میں اب دونوں کھلاریوں کو بھارتی ٹیم میں واپسی کرنے کے لیے فٹنس ثابت کرنی ہوگی جس کے بعد ہی وہ انگلینڈ کے خلاف پندرہ فروری سے شروع ہو رہے ٹیسٹ میچ میں ایک بار پھر سے واپسی کر پائیں گے مطلب صاف ہے کہ جب تک رویند جڈے جا اور کیل راہل کو میڈیکل ٹیم سے ہری جنڈی نہیں مل جاتی تب تک وہ پلینگ 11 کا حصہ نہیں بن سکتے اب آپ بتائیے کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیل راہل اور رویند جڈے جا کو پلینگ 11 میں اور آپ کو کیسی لگی بھارتی ٹیم کی گھوشت سکوارڈ اور آپ کے حساب سے کسے ٹیم میں لانا چاہیے تھا اور کسے باہر کرنا چاہیے تھا آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں فلحال ہماری اس رپورٹ میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی کرکٹ سے جڑی انجانکاریوں کے لیے دیکھتے رہیں کرک انفورم اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کرکٹ سے جڑی انجانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں